بڑے سو کالڈ پڑھے لکھیں اپنے گھر کے مدرسے میں جو پڑھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ علی علی کرنا جاہلوں کا کام ہے یہ آج ایک عام تاثر پھیلا دیا گیا ہے بھئی جو علی علی کرتے ہو تو ملنگ ہے جو علی علی کرتے ہو تو احزیت کو تو اپنی خوالی نہیں بس علی علی کیے جا رہے ہیں تو میں بتاؤں کہ علی علی کرنا کہتے کسے اگر آپ کی اجازت ہو یہ علی علی کرنا ہے کیا آپ کی اجازت ہو تو بس جمدگو آگے پڑھنی جا رہی ہے اور میں اپنے موضوع پر تیری سے واپس آ جاؤں گا اور آپ کو بتا ہے کہ آج کا موضوع کیا ہے یہ علی علی کرنا ہے کیا اور کیوں ہے علی علی کرنا اور کیوں ہماری ماں نے ہمارے شجرے رکھنے والے ہمارے باپ داداؤں نے ہم پر یہ بات واجب قرار دے دی کہ جب بھی بولنا تو پہلا لفظ علی بولنا یہ ہے کیا یہ کوئی اپنی طرف سے گڑھا نہیں گیا ہے کوئی ہمارے بلی کا باپ نہیں ہے کہ ہم بیٹے بیٹے روایتیں گڑھ رہے ہوں تراش رہے ہوں پسہ کر رہے ہوں نہیں یہ گڑھی بھی روایتیں نہیں ہیں آپ میں تمہیں روایت سلاتا ہوں ہمارے آج کی عظیم ترین کتاب قصولِ کافی قصولِ کافی سے ایک روایت تمہارے حوالے کرنا ہوں اجازت ہے بے شروع روایت آغاہ محمد ابن یعقوبِ قلیلی علیہ رہیمان نے روایت نے لکھتی اور روایت کیا لکھی روایت لکھی میرے ساتھ میں امام کا دور ہے امام موشی قادم علیہ السلام ملکہ بابا نے بلندہ درو پڑھ جا کرے نا ساتھیں اس پر پر ساتھیں امامت پر توجہ ہے پس پر پر روایت حوالے کرتا اور اس کے بعد موضوع متصل ہو جاتا ہو یہ علی علی کرنا ہے کیا علی علی کیوں ہے یہ کس لیے ہم نے اپنے اوپر واجب قرآن دینی آئے یہ علی علی کرے یہ علی علی ہے کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ میں امام کے دور میں ایک بہت ہی متقی پریزگار حضور نام ان کا عبداللہ اور وہ اتنے اب لکھا ہے جو جو الفاظ لکھے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ان کی صیرت اپنے دور میں مشہور صیرت وہ متقی بھی تھے وہ پریزگار بھی تھے وہ نمازی بھی تھے وہ روزہ دار بھی تھے وہ حاجی بھی تھے وہ سکات دینے والے بھی تھے وہ اپنے نفس جہاد بھی کرتے تھے حقوق اللہ بھی ادا کرتے تھے حقوق اللہ بھی ادا کرتے تھے اور بزرگ تھے تو دربار خلافت میں جاتے اور بیٹھ جاتے اور وہاں اگر کوئی خلاف شرعبات دیکھتے تو خلیفہ کو بھی ڈاٹ دے اب یہ جملہ محفوظ رکھنا نمازی تھے پریزگار تھے متقی تھے روزہ دار تھے حقوق اللہ ادا کرنے والے تھے حقوق اللہ بھی ادا کرنے والے تھے بادشاہ کو برسر دربار ٹوک دیا کرتے تھے ایسے میں ایک دن کسی مسجد میں وہ بیٹھے نماز پڑھ لائی تھے میرا ساتھ ماں امام مسجد میں تشریف لائے اور امام نے نماز تمام کی نماز تمام کی تو عبداللہ پر نگاہ پڑھی عبداللہ کی امام پر نگاہ پڑھی آگے پڑھیں امام کو شکر سلام کیا امام نے مخاطب کر کے کہا ہمیں تمہارا یہ تقویہ یہ تمہاری پریزگاری اور یہ تمہارا بادشاہ کو ٹوک دینا سب پسند ہے اچھی بات ہے لیکن اے عبداللہ سب کچھ ہے تمہارے پاس لیکن مارے پر تو نہیں ہے جسے سمجھائیں عبداللہ سبیرہ سلام دیکھو حوالہ دے چکا حوالہ دے چکا اب جا کے پڑھ لینا کتاب ترجمہ موجود ہے پہنجل سے پڑھ لاؤں کہا سب کچھ ہے سب کچھ ہے مارے پر نہیں ہے مارے پر نہیں ہے تو اب پوچھا پلٹ کے کہ مولا یہ مارے پر کیا ہے یعنی اب جو ذہین ہوگا تھا وہ باتیں سمجھتا جائے گا اگر یقینا اس میں اتنے گوشے ہیں کہ اسی پر آدھا گھڑا لگ سکتا ہے لیکن میں جاتا ہوں تیزی سے آکے بڑھوں اس لیکن مجھے اپنے موضو سے متصر ہونا ہے جیسے ہی پوچھا کہ مولا مارے پر کیا ہے اب گویا کے اسی برس کے ہو گئے اور یہی نہیں پتا دیکھیں سمجھے اس کو کہا مارے پر کیا ہے مولا نے اس سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا اتلو بالحدیث جاؤ ابھی علم حدیث حاصل کرو جاؤ علم حدیث حاصل کرو جیسے ہی کہا امام نے کہ جاؤ علم حدیث حاصل کرو سر جو آ کے پوچھتے عمان مولا کس سے حاصل کرو ناظر کوشک سمجھتے چلے جائے کس سے حاصل کرو بیرسر صفاؤں تک دیکھا میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہی دیکھو کا مولا عمان مولا کس سے حاصل کرو جب آپ اگر ہوتے ہیں اور میں آپ ہوتے مولا کے سامنے کہ آپ پوچھتے کس سے حاصل کرو اتنا حساس زملا ہے جو سمجھ رہا ہے مجھے بتائیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہا کہ عمان مولا کس سے حاصل کرو مولا نے دیکھا اور کہا ان فقہائل مدینہ جاؤ مدینہ کے فقہہ سے پڑھو مدینہ کے فقہہ سے پڑھو جاؤ ان سے فقہ پڑھو علم حدیث پڑھو امام نے کہا امام تشریف لے گئے اور وہ گئے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ ذمہ داری سے حصہ رہا ہوں کتاب کا حوالہ دیں چکا انہوں نے ایک برس علم حدیث حاصل کیا فقہ کا علم حاصل کیا اور اس کے بعد ایک برس بار دوبارہ کسی موقع پر امام سے بلقات ہوئی اور کہا کہ میں نے ایک برس علم حدیث علم فقہ حاصل کیا اللہ نے کہا کیا حاصل کیا جو کچھ پڑھا تھا جتنا علم حدیث پڑھا تھا جتنا علم بیتو پڑھا تھا سب کا سب امام کو سنایا جب سب کچھ سنا چکے امام نے کہا ساب غلط سب کا ساب غلط سب کا ساب باطل تو کہا کہ مولا آپ کیا حق اب آپ کا کیا حکم ہے کہا سب کا سب غلط سب کا سب باطل کہا مولا آپ کیا حکم ہے اب کہا اطلب المعرفہ جاؤ علم معرفت حاصل کرو پھر کہا کہ جاؤ علم معرفت حاصل کرو اب یہ کہہ کہ مولا چلے گئے جب چلے گئے تو اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دین کی فکر ہوئی کہ میں دین کے معاملے میں کس منزل پر ہوں میرا ایمان کہاں پر ہے میرے اعمال کہاں پر ہے میرے افعال کہاں پر ہے میں کہاں کھڑا پا ہوں دین کے معاملے بھر میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں میں روزیں بھی رکھ رہا ہوں میں حج بھی ادا کر رہا ہوں میں سراد بھی دے رہا ہوں میں جہاد بھی نفس بھی کر رہا ہوں میں حقوق اللہ دی عبادہ کر رہا ہوں میں حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہوں میں اپنے معاشرے کے لئے فلاح محبود کے کام بھی کر رہا ہوں لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ سب کا سب غلط وہ کہتے ہیں مجھے اپنے دین کی فکر ہوئی کہ میں کہاں پر ہوں اس وقت کہتے ہیں بس میں انتظار میں رہا کہ اب مولا سے جمعلقات ہوگی تو فیصلہ کن جمعلقہ ہوں گا پھر تیسری مرتبہ مولا سے ملاقات ہوئی تو کہہ جائیں کہ مولا کو جھک کر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا جعلت و فداء میں آپ پر فداء ہو جاؤں انی اختج علیکہ آپ کے سامنے آپ کی شکایت کروں گا اگر آپ نے نہ بتایا کہ معرفت ہے یہ آپ سلامت رہے جبلہ تو آپ دینے جا رہا ہوں اور میرا یقین یہ ہے کہ ایک ایک آدمی کا ہاتھ اٹھا چلا جائے گا اس لیے کہ ہم نتیجہ دینے جا رہا ہوں اور میں نے اس لیے کہا کہ یہ معرفت یہ علی علی ہے کیا یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم علی علی کرتے کیوں ہیں کیا یہ علی 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 علم ہے یا علم سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے اس کو سمجھانا ہے اور روایت آپ کے حوالے کرتی کہا مولا اب آپ مجھے بتائیں کہ معرفت جا ہے اور اگر آپ نے نہ بتایا مجھے آج یہ معرفت جا ہے تو میں اللہ کے دربار میں آپ سے شکایت کروں گا تو مولا یہی تو چاہ رہے تھے کہ پہلی منزل پر پوچھ رہے تھے کہ آپ ہی بتا دیجئے اب جب آخری منزل آ گئی نتیجت دینے کی منزل آ گئی تو کہا مولا اب آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے تیار ہو جملہ سننے کے لیے سبر ساتھ ہے نا جملہ پہنچ جائے تو ہاتھ اٹھا کر ہی بتا دینا کہ یہ جملہ جب ہاتھ اٹھا گے تو میرے پر دادمی آئے گی مولا کے پاس جائے گی اور تم اپنے آپ میں سرشار ہو جانا یہ پچپن سے جو علی علی کرتا ہے ایک بات جیسے ہی کہا عبداللہ نے کہ اگر آپ نے اس وقت مجھے نہ بتایا کہ مارفت کیا ہے تو میں اللہ کے سامنے آپ کی شکر کروں گا آپ بتائیے کہ مارفت کیا ہے آپ بتائیے کہ مارفت کیا ہے رالی کہتا ہے جیسے ہی سائل کہا آپ بتائیے کہ مارفت کیا ہے فورا مولا نے علی علی کرنا شروع کر دیا موسیقی